اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس کے والدین کھٹکے تھے وہ کیوں نہیں آیا تھا ایسی کیا بات ہوئی تھی کہ زرلہ کا نروز بریک ڈاؤن ہوا سارے سوالات ایک ساتھ ان کے ذہنوں میں نوکیلے بھالوں کی ایمانن چپ رہے تھے ہاں شاہ خورم آیا تھا ساتھ میں جانی بھی تھا تاہم جب وہ سہتیاب ہو کر گھر آئی تو امہ پوچھے بغیر رہ نہ سکی زرلہ بھی جانتی تھی کہ اب بتائے بغیر کوئی چارہ نہیں چند دن بعد ساری حقیقت روزے روشن کی طرح سب پر آشکار ہو ہی جانی تھی سو اس نے تمام خصہ اکیہ سنایا اس کی ماں کا مامتہ بھرا دل سناٹو کی زد میں تھا اس کا دل اکیسی ناؤں کی مانند ہچکولے کھا رہا تھا جیسے سمندری طوفان میں بغیر بادبان کے کشتی ڈالتی ہے زری یہ تو نے کیا ظلم کیا اپنے ساتھ اگر تجھے چودری سارنگ کا رشتہ پسند نہیں تھا تو مجھے کہا ہوتا میں کبھی تیرا رشتہ ادھر نہ ہونے دیتی ان کے لہجے میں درد تھا زرلہ کا سر جھگ گیا بات چودری سارنگ کے رشتے کی نہیں تھی امہ شاہ جی کے ساتھ کی تھی مجھے تو ان کا ساتھ مطلوب تھا اس نے ہالے سے سر اٹھا کر کہا تھا اور اب اب جو خمیازہ بھگت رہی ہے اس کا کیا انہوں نے تڑپ کر سوال کیا تھا یہ سب تو میرے نصیب میں تھا اس نے دھیرے دھیرے اعتراف کرتے اپنے ہاتھوں کی رکھاؤں میں جھانکا تھا میں بات کروں گی شاہ خاور سے انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا نہیں امہ ایسا مت کرنا مجھے بھگ نہیں چاہیے اس نے امہ کی بات کاٹ کر التجاہ کی امہ بے بس نظر آنے لگی تیرے ابو جی سے کیا کہوں کچھ دیر بعد اسے اپنے سینے سے لگائے انہوں نے اپنے آنسو صاف کرتے اس سے پوچھا انہیں کچھ نہ بتانا امہ میرا بھرم خائم رہنے دینا وہ تڑپ اٹھی لیکن کب تک امہ نے استفسار کیا وہ سوچ میں پڑ گئی جب تک شاہ جی کوئی فیصلہ نہیں سنا دیتے پلیز امہ وہ ان کے سینے میں موت چھپا کر رو دی شام کے دھندل کے بتدریج پھیل رہے تھے وہ چھت پہ جاتی گرمیوں کی اداس شام کا منظر بنی بیٹھی تھی اکیر ستمبر کے دن تھے فضا نامحسوس طریقے سے خوشگوار ہوتی جا رہی تھی تب ہی رانیاں ٹری اٹھائے اپر آئی تھی اس نے گلاس بھر کے زرلا کے آگے کیا زرلا کا مو بن گیا اس کا فل وقت کچھ کھانے کو من نہیں تھا یہ کیا ہے کچھی لسی رانیا پور جوش سی بولی تھی مگر مجھے نہیں پینی زرلا نے صاف انکار کیا لیکن کیوں آپ کو تو یہ اتنی پسند تھی وہ دکھی زیادتی سے تقریباً چلائی اسے اپنی میند زائع ہو جانے پر افسوس ہوا میرا دل نہیں چاہ رہا اس نے بے دلی سے گلاس پرے کیا مگر میرا تو چارہ ہے پلیز بجو میرا ساتھ دینے کوئی پی لیں اس نے جیسے زرلا کی منت کی زرلا کو ناچار مانتے ہی بنی بجو آپ کا وہ دوست نہیں تھا جو اس دن خورم کے ساتھ آیا تھا اچانک رانیا نے یاد آجانے پر اس سے پوچھا ہاں کیا ہوا اسے زرلا نے غور سے اس کی بات سنتے پوچھا نہیں ہوا تو کچھ نہیں بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی اس نے جیسے بات بنائی ویسے اچھا لڑکا تھا وہ گڑھ بڑھ آئی مگر زرلا نے نوٹس نہیں لیا حالانکہ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کا خوب ریکارڈ لگاتی ہاں وہ اچھا لڑکا ہے اس نے بھی گویا دھیرے دھیرے اعتراف کیا نام بھی اچھا ہے جانی رومانٹک سا ہے وہ پوچھوش سی ہوئی زرلا نے اس سمیں اس کی نگاہ میں خندیلوں کو روشن ہوتے دیکھا تھا جوانی اُبھر کر اپنا پورا عقص دے رہی تھی وہ کتنا نکھر گئی تھی زرلا نے چھپکے سے سوچا اس کا بھی اصل نام جہازیب ہے مگر پیار سے سب جانی کہتے ہیں زرلا نے جیسے اسے کچھ یاد دلایا رانیا کا مو بن گیا نام ایک ہونے سے ضروری تو نہیں کہ پرسنالٹی بھی ایک ہو جانی کے چہرے سے تو نظر ہٹتی ہی نہیں جبکہ جہازیب کے چہرے پر پڑتی ہی نہیں ہاں 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 اس نے جیسے مزاق اڑانے کی کوشش کی تھی جب ہی کوئی چکے سے اوپر آیا تھا اور اس نے آتے ہی زرلا کو سلام کیا رانیا گڑ بڑا کر پیچھے ہٹی تھی اور گویا ساکت ہو گئی اس کے سامنے بالوں کو جیل آنکھوں پر گلاسز لگائے سہتمند اور بھرپور جسامت کا مالک شخص کھڑا تھا جس کا ابھی کچھ دیر پہلے وہ مزاق اڑا رہی تھی اور یقینا وہ اپنے بارے میں رانیا کی رائے بھی جان چکا تھا رانیا اس کی اچانک سامنے آ جانے پر شرمندہ سی ہو گئی وہ این اس کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا زرلا نے غور کیا شاہ خورم صحیح کہتا تھا وہ واقعی بہت بدل گیا تھا بے حد ڈیشنگ اور ہینڈسوم کے نگاہ ہٹنی مشکل تھی غور سے میری طرف دیکھو رانیا اور بتاؤ مجھے کہ کیوں مجھ پر نظر ڈالنے کو دل نہیں چاہتا تمہارا وہ بے حد ٹھیرے اور صد لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا اس کے لہجے کی ٹھنڈک رانیا کو اپنی ریڑ کی ہڈی میں سنسناتی محسوس ہوئی تھی اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے میں تو صرف مزاق وہ اٹکی اس کی آنکھوں میں ناخابل یقین سی الجھن تھی وہ اپنی بات مکمل ہی نہیں کر پائی کیا میرے اور تمہارے درمیان کوئی مزاق کا رشتہ ہے رانیا اس نے جیسے رانیا کو اب نئی مشکل میں ڈال دیا تھا جہاں سے میں تو صرف ایک بات کر رہی تھی وہ پھر اٹکی بس بس کرو رانیا اپنی نفرت کو چھپانے کیلئے کتنا ڈھونگ کرو گی تم مزاق کرتی نہیں بلکہ میرا مزاق اڑاتی ہو کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر میں تمہارا مزاق اڑاؤں تو تمہیں کیسا لگے گا کبھی میں نے تمہاری شخصیت کی خامیوں کو ہائلائٹ کیا ہے جیسا کہ تم ہر آئے گئے کے سامنے میری پرسنالیٹی سے متعلق کرتی ہو تمہیں میں پسند نہیں نہ سہی تم مجھ سے کہو تشہیر کیوں کرتی پھرتی ہو سارے زمانے میں میں تمہیں پسند کرتا ہوں تم سے شادی کرنا چاہتا تو یہ صرف میرے دل کی آرزو تھی میں نے تم پر تو مسلط نہیں کی پھر تم کیوں مجھے ڈیگریٹ کر رہی ہو سارے زمانے میں کیوں بتاتی پھر رہی ہو تم کیا مجھ سے شادی سے انکار کرو گی رانیہ آج میں تمہیں ٹھکرا رہا ہوں ہمیشہ تم مجھے اپنا میار نہیں سمجھتی تھی آج میں ایسا کہتا ہوں کہ یونیورسٹی کے گولڈ میڈلسٹ کے لیے تم جیسی پینڈی لڑکی اس کے میار پر اترنے کے خابل ہی نہیں ہے اتنا کہہ کے وہ وہاں سے پلٹ گیا تھا زرلا نے بے اختیار اسے روکا تھا جبکہ رانیہ تو گم سمسی اپنی جگہ پر منجمت کھڑی تھی اب سوری بجو میں پھر آؤں گا اس نے معذرت کی اور پلٹ گیا وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی کہ اممہ اس کے کمرے میں اس کے نزدیک آئیں تھی وہ شاید کہیں جانے کو تیار کھڑی تھی چودرائن فاطمہ عمرہ کر کے آئی ہے اس کی مبارک بات دینے ہوئی جا رہی تھی سوچا تم سے بھی پوچھنوں جب سے آئی ہو گھر میں ہی بند ہو تم بھی چلو مگر اممہ میرا کہیں جانے کا دل نہیں چاہتا اس نے آلکسی سے کہتے کروڑ بدلی ایسے تو پھر میرا بھی دل نہیں چاہے گا زری اٹھ جا بیٹا شاہ باز تیار ہو جا مہرما بھی ہر دفعہ تمہارا بہت پوچھتی ہے اس بہانے اس سے بھی مل لینا نہ چار اسے اٹھ کر جانا پڑا حویلی میں بڑا پرتپاک انداز میں اس کا خیر مقدم کیا گیا مہرما تو جیسے بچھی چلی جا رہی تھی فاطمہ آنٹی الگ خوش ہو رہی تھی وہ مہرما کے کمرے میں بیٹھی تھی مہرما باہر کچن میں ذرا کام سے گئی تھی تب ہی وہاں اتفاق سے چہدری سارنگ چلا آیا زرلا نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھائیں مردانہ وجاہت کا عالی شہکار لگ رہا تھا وہ اس لمحے آنکھوں میں شناسائی کی چمک لیے سفید چلوار سوٹ میں پشاوری چپل پہنے اپنی باروب شخصیت کے باعث پورے ماحول پہ چھایا محسوس ہو رہا تھا کیسی ہو ذری پاس آنے پر اس نے بڑی لگاور سے پوچھا تھا زرلا کو مروت نبھانی پڑی جی بہت بہتر چہدری سارنگ عجیب سے انداز سے ہسا اچھا اس کے لہجے میں استہزہ تھا لگتا تو نہیں ہے کہ ٹھیک ہو وہ خاموش رہی اس بات کا جواب بھلا وہ کیا دیتی چہدری سارنگ کو ٹھکرا کے تم نے بڑی غلطی کی ہے جن کاموں کی وجہ سے تُو نے چہدری سارنگ کے رشتے کو ٹھکرایا وہی کام تیرا وہ شہری بابو بھی کرتا پھرتا ہے سنا ہے آج کل کسی لڑکی کے چکروں میں ہے کافی امیر گھر کی ہے اس لیے تو تجھے نکالنے کے در پہ ہے ذرلا کے وجود میں آندھیا سی چلنے لگیں سارا زمانہ جانتا تھا کہ وہ وہ اس کا درد حد سے سوا ہونے لگا وہ اٹھ کر چل دی چہدری سارنگ نے روک لیا مت رول اپنی یہ ہیرے جیسی جوانی اس کے پیچھے میری مان تو فیصلہ کر لے رانی بنا کر رکھوں گا تجھے چہدری سارنگ نے بڑی چاہ کی ہے تیری قسم سے تیری عمر تیری چاکری کرتے گزار دوں گا سب دھندے چھوڑ دوں گا بھلے قسم لے لے اب تو جا مگر میری آفر پہ سوچنا ضرور اس نے اسے جانے کا راستہ دیتے ہوئے کہا تو وہ سرستے وہاں سے بھاگی پھر اس کے بعد وہ وہاں نہیں رکی اچانک طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر اٹھائی گھرہ کبھی اس کی ویسی ہی حالت رہی دن بے کیف سے گزرتے رہے گرمیاں رخصت ہو گئیں سردیاں چلی آئیں اپنے دامن میں دھیروں داسیاں اور ویرانیاں بھر کے شاہ خوبر نے تاحال رابطہ نہیں کیا تھا اسے یہاں اے تین مہینے سے اوپر ہو گئے تھے البتہ پھول باجی اور اس کی باقی سسرال والے تواتر سے فون پہ رابطہ خائم رکھے ہوئے تھے شاہ خورم دو ایک بار آکے مل کے بھی گیا تھا پھول باجی کا ہمیشہ ایک ہی طرح کا تخاظہ ہوتا تھا کہ واپس لوٹ جاؤ اپنے گھر وہ تمہارا گھر ہے اور ذریفی کیسی ہسی ہس دیتی پھر بہت دھیر سارے بے کیف دنوں کے بعد ایک روز اس کی ماں اس کے پاس آئی وہ چھت پہ دھوپ میں بیٹھی کنوں کھا رہی تھی نگاہ آسمان کی وسطوں میں جانے اپنے نصیب کے کن دشوار گزار نشیب و فراز کے الجے سرے تلاش کر رہی تھی میری مان تو فیصلہ کر لے ایک ایسے بندے کی خاطر زندگی بھر کا جوگ لینے کا کیا فائدہ جس نے مڑ کر دیکھا ہی نہیں تیری طرف اما وہ حیرت زدہ تھی اپنی منمانی کر کے تُنہیں دیکھ لی ہے کیا ملا تجھے ہاں سوائے درد کے ماں ہوں تیری کلیجہ پھٹا ہے میرا تجھے اس حالت میں دیکھ کر تیرا باپ الگ پریشان ہے نہ کر اپنی زندگی کے ساتھ کھلوار اور مزید اسے برباد نہ کر وہ تقریباً روہی تو دیں زری نے کہا کہ آپ نہ روئیں کتنی حرما نصیب ہوں میں کوئی سکھ نہ دے سکی میں اپنے متعلقہ لوگوں کو کہیں سے زہر لا دیں مجھے اماں میں مر جاؤں تو سب کی پریشانی آپ ہی آپ دور ہو جائیں گی مگر میں کیا کروں کہ شاہ جی کے علاوہ میرا دل نہیں مانتا کسی اور کے لیے تو کیا دیا تجھے شاہ نے کیا دیا ذری اسے تو احساس بھی نہیں کہ تیرا کہ تو زندہ بھی ہے یا نہیں میں نے فیصدہ کر لیا ہے کہ اب تجھے مزید رلنے نہیں دوں گی میں بات کرتی ہوں میں جہاں زیب سے کسی اچھے وکیل سے بات کرے ہم تو بھر پائے اسی رشتداری سے اس نے غصے سے اٹھتے ہوئے کہا اممہ پلیز نہ کرنا یہ ظلم مجھ پر مجھ سے شادی کا ساتھ نہ چھیننا خدا کے لیے وہ تڑپ تڑپ کے رو دی جبکہ اممہ جا چکی تھی